بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو موجی بندہ یوٹیوب چینل میں کاشی سیٹ آپ کو ویلکم کرتا ہے امید کرتا ہوں آپ خیر خریت سے ہوں گے اور صحت اور ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا اور دونوں بڑی معنی خیز ہیں ایک تو میں آپ کے ساتھ بریٹ کو شیئر کروں گا سکرین کے اوپر آپ کو میں شو کر دیتا ہوں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اس سے ہمیں اپنا چینل اور اپنی ویڈیوز کے کنٹنٹ کو مزید بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ سکرین کے اوپر آپ کو بریٹ شو ہو رہی ہے لائٹ سوسکس ہیریٹیج پنک لیک والا جو ہے یہ چوزہ ہے یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے ٹوٹل کوانٹیٹی اٹھارہ ہے تو یہ فور سیل ہے جس کسی بھائی کو جس کسی بہن کو چاہیے ہوں تو سکرین کے اوپر آپ کو نمبر شو رہی ہے 0304818042034818042 اس کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان چوزوں کو لے سکتے ہیں فولی ویکسینیٹڈ ہے اور ہیلدی ایکٹیو ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایج ان کی جو ہے وہ ایک ماہ کے قریب ہے اور لوکیشن جو ہے وہ لہور میں ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اچھا آپ کو فائدہ دیں گے اب آ جاتے ہیں جی اصل بات کی طرف آج یقین کیجئے کہ بہت زیادہ دلی دکھ ہوا افسوس ہوا کہ ایزا نیشن ایزا پاکستانی ہم کس طرح کے کام کرتے ہیں بلیو کریں کہ آج میرے پاس ایک خاتون آئی ہے اور انہوں نے کام سٹارٹ کرنا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی سلپس وغیرہ دکھائی ہیں ہوا کچھ ہوں ہے کہ یہاں پہ لاہور میں ایک پارٹی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہر انسان کی ایک عزت ہوتی ہے رسپیکٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ میں کسی کو بھی جو ہے وہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا لیکن میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے باسے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں لائل ہو کر کام کریں اس میں ایمانداری کے ساتھ کام کریں جب آپ ایمانداری کے ساتھ اور سچ بول کر کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالی برکت رکھ دیتا ہے میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جی تاکہ آپ بھی اس طرح کے فراوڈ سے جو ہیں وہ بچ سکیں اگر آپ ایک نئے یعنی کہ پولٹری کے کام میں نئے ہیں اور اس کام میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے فراوڈ ہو رہا ہے اور کس طرح سے جو چند لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو اچھے لوگ ہیں پاکستان میں یوٹیوبر ہیں اچھے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں یا آن لائن جو کام کر رہے ہیں ان کا ایمیج کس طرح سے جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے ان چند لوگوں کی وجہ سے جو کہ فراوڈ کر رہے ہیں ہوا کچھ یوں آیا کہ میرے پاس خطون آئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے ایام سمانی کا جو چوزہ ہے وہ آن لائن بکنگ کروائی تھی اور نیگوسیشن ہوئی جس طرح آپ لوگ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اتبار کرتے ہیں ہمیں آن لائن پیسے بھیج دیتے ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مجھے کوئٹا سے سندھ کے علاقے سے آن لائن لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں آپ یقین کریں کہ سندھ میں مجھے یوسف آئی مجھے ابھی تک یاد ہے شاید وہ ویڈیو سن رہے ہو تو ان کو پتا ہو فرس ٹائم ان کا میرے ساتھ انٹریکشن ہوا موبائل کے اوپر ہوا یوٹیوب سے انہوں نے ویڈیو دیکھی موبائل نمبر ہر ویڈیو کے اوپر ہوتا ہے انہوں نے میرا نمبر لیا اور نمبر لے کے مجھ سے باتچیت کی اور مجھ سے انڈا پرچیز کیا پیسے پہلے بھیج دی ہم نے ان کو انڈا بھیج دیا اسی طرح جو بھی کسٹمر موسٹلی اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ ہمیں پیسہ پہلے بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو چوزا ہے انڈا ہے بریڈر ہے اس کی ہم ڈیلیوری کر دیتے ہیں اب کوئٹا سے بھی ایسی ایک بھائی ہے انہوں نے ہمیں پیسے بھی بیجے تین ماہ چار ماہ کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمارا چوزا جو ہے آپ کے ساتھ بک تھا لیکن میں کسی وجہ سے لے نہیں سکا تو آپ مجھے پیسے واپس کر دیں ہم نے ان کو پیسے واپس کر دیے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے پیار ہے کہ آپ لوگ ہمارے اوپر یقین کرتے ہیں ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ ہمیں اپنی جو رقم ہے وہ ہمارے تک پہنچا دیتے ہیں جب آگے جو انسان بیٹھا ہے جو کام کر رہا ہے اس کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی نہ سوچیں آپ پاکستانی نہیں ہیں آپ ایک انسان نہیں ہیں کچھ بھی نہیں آپ یہ دیکھیں آپ امت محمدی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر چیز کی توقع کر سکتا ہوں ایک مسلمان سے لیکن میں جھوٹ کی توقع نہیں کر سکتا تو آپ کم از کم اپنے جو کاروبار میں ہیں اس طرح کے معاملات نہ کریں اب وہ بیچاری ختون کے ساتھ کیا ہوا ہے میں سٹوری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایام سمانی کا چوزہ ان سے بک کروایا ہے پندرہ کی تعداد میں ریٹ انہوں نے فائنل کی ہے چار ہزار کے حساب سے اور ساری کی ساری پیمنٹ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں پہلے بیجیں تو ہم آپ کو چوزہ دے دیں گے جس طرح ہمارا کام ہے ہم بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہم بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں لیکن اس انسان نے کیا کیا کہ ان سے پیسے آن لائن منگوا کے ہاف پیمٹ اور اس کے بعد کیا کیا کہ جی فون نمبر اپنا بند کر دیا ہے آج وہ میرے پاس آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسی طرح یہ نمبر تھا اور انہوں نے بقاعدہ مجھے جو بات چیت ہوئی جو چیٹ چلی اس کے ساتھ وہ بھی دکھائی انہوں نے کہا کہ جی اس طرح میرے ساتھ فراڈ ہو گیا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں کچھ نہ کچھ موٹیویشن لے کر آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر جب وہ سکرول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بیک اینڈ پہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ پریشانی کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل چلتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آتے ہیں کہ یہ کام شاید آسان ہے اور اس سے ہم ارننگ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ان لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو بلیو کریں کہ آپ کا جو کام ہے کاروبار ہے وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا لیکن آپ کا بلیو کریں کہ آپ کا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے گا یہ میں نے زندہ مثال ہے بہت سے لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے چوزہ جو ہے فرٹائل کہہ کے سیل کیا اور اس کے بعد مشین میں سے نکلا ہوا چوزہ دے دیا تو اللہ تعالی جو ہے وہ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے ہر چیز جو ہے میرے اللہ کے کنٹرول میں ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی بربادی کا ہے آپ اگر انڈا اس طرح سے سیل کر بھی دیتے ہیں تو آپ کا جو مال ہے اس میں اللہ تعالی برکت ختم کر دے سارے کے سارے ہی اگر اللہ نہ کرے مر جائیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں تو خدا کے بعد سے اس طرح کے کام کرنا چھوڑ دیں آج وہ آئی ہیں میرے پاس آئی ہیں اور فون پر انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے میں ایام سمانی کا چوزہ میں نے پہلے کروایا تھا میں ایسا فراڈ ہو گیا اب میں آپ سے مل کے آپ کا گھر دیکھ کے پھر میں آپ کو کروں گا اور آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں نے پچھلے سال دوزار بیس میں یوٹیوب کا چینل سٹارٹ لیا تھا اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں وہ بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر آئے اور آپ کے ساتھ جو ہے ایک چھوٹا سا ہلکہ احباب بنتا جا رہے اور آج سا یہ گروہ کر رہے ہیں لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو کی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ ہوتی ہے ہم اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں سمٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں اتر آ جاتا سمٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو بریڈر ہیں وہ ایکز ان کے فرٹائل سمٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتے لیکن ہم آپ کے ساتھ جو بات کی ہوتی جو کمیٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ ہمارے انڈ پہ ہمارے مسائل ہیں کسٹمر کے لیے مسائل یہ نہیں ہونے چاہیے اور نہ یہ کسٹمر کے لیے ہونے چاہیے جو آپ نے کمیٹمنٹ کر دی جو آپ نے زبان کر دی آپ نے اس کو اگر آپ کا نقصان ہو بھی رہا ہے تو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے اور ہم نے اگر ہمارا نقصان ہو بھی رہا ہو تو ہم نے اس کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے اور کی ہے ہنڈر پرسنٹ کی ہے آج وہ ختون آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے یہ میرا مسئلہ ہوا ہے اور مجھ سے جب وہ ملی ہے اور آنکھوں میں آنسو جل میں لارہے تھے اور اچھا خاصا ان کا جو ہے وہ نقصان اس شخص نے کیا ہے اور میں بہت قریب پہنچ چکا ہوں کہ میرا جو ڈاؤٹ ہے وہ اس شخص کے اوپر جا رہا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چوری ہو کوئی بھی فرادی ہو وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی انسان ٹریس آؤٹ ہو جاتا ہے جتنا مرضی آپ ہوشیاری لگائیں جتنی مرضی آپ چلاکی لگائیں لیکن دو نمری کے پاؤں نہیں ہوتے آپ حلال کمائیں عزت سے کمائیں آپ کو اللہ تعالی رزق دے گا آپ جو بھی ایک کمائی کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ اس کو حرام کھلائیں گے اگر آپ ایک لکمہ بھی ان کو حرام کھلا رہے ہیں تو کیا بڑے ہو کر وہ آپ کی فرما بردار ہو سکتی ہے یا وہ کبھی حلال کے کام کر سکتی ہے تو اس لیے جو اس فیلڈ میں اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے کتنے جو اچھے لوگ ہیں ایماندار لوگ ہیں ان کی ساکھ اس طرح سے متاثر ہو رہی ہیں تو یہ چند ٹکوں کے لیے چند پیسوں کے لیے جو ہے وہ آپ اتنی گری ہوئی اور نیچ حرکت کرتے ہیں کہ پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد فون نمبر جو ہے وہ آپ کا بند ہو جاتا ہے یا آپ نمبر کو بلوگ کر دیتے ہیں تو یہ میرے خیال میں بہت زیادہ جو ہے وہ گری ہوئی حرکت ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں آپ کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اور جو میرے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں میں ان سے ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ ہمیں ان غلطیوں سے سیکھنا ہے آج ہماری بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا جو پیسہ ہے وہ حلال کا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے جانچ پر تال کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ انسان کوئی ورث رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے یا اس کا کوئی ٹھکانہ دیکھیں یا اس کا فارم آس دیکھیں یا اس کا گھر دیکھیں وہاں پر جا کر اس سے بیٹھ کے بات کریں اس کے اردگرد جو مولد آ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ کوئی کرائے کے مکان میں تو نہیں رہ رہا بہت سے لوگ اس طرح سے فراڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پکڑائی نہیں دیتے فون نمبر بند کر دیتے تو جس کے ساتھ ڈیلنگ کریں اس کے گھر میں جا کر بیٹھ کے کریں اس کے فارم آس پر بیٹھ کے ڈیلنگ کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے تو اس کا ٹھکانہ یہ ہم اس کو جا کے جو ہے پوچھنے والے بنیں گے تو جو بھی انسان جو کام کر رہا ہے وہ آپ کو اگر اپنے گھر میں بلا رہا ہے یا اپنے فارم آس پر بلا رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ چٹنگ کروں گا یا فراڈ کروں گا یا اس کا پیسہ کھانے کی کوشش کروں گا تو یہ میرے دروازے پہ آئے گا تماشا لگائے گا بولے گا تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں ہوتی ہیں لیکن کام کرنے والا بندہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا آج ایک دن دو دن یا چھے ماہ کا کام نہیں ہے میرا ہر سال جو ہے وہ ان لوگوں سے واسطہ پڑنا ہے اور نہیں صحیح میں نے آگے ٹیم بنانی تو بہرحال کافی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل جو ہے وہ دھوکتا ہے کہ آگے لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں وہ دیکھنے یا راستہ دیکھنے کہ ہمیں کوئی اچھا سورس آف انکم ملے لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیپ حرکتیں کر کے جو ہے ایمیج جو ہے اچھے لوگوں کا بھی جو کام کریں ان کا بھی ڈاؤن کر دیتے ہیں تو آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج یہ ہماری بین کے ساتھ فراڈ ہوا ہے کل کو آپ کے ساتھ نہ ہو آپ ان چیزوں سے جو ہے جس سے بھی آپ ڈیلنگ کریں کوشش کریں ایفرٹ کر لیں آپ اس کے پاس پہنچ کر وہاں پر آپ اس کو ڈیلنگ کریں اور پیمٹ کریں اور وہاں سے ہی آپ اس کو چوزے کو کلیکٹ کریں تو وہ بہتر ہے یا چوزا انڈا بریڈر جو بھی ہے وہ آپ کریں تو وہ بہتر ہے آج کی ویڈیو میں اتنے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اچھا نیک کام کرنے کی اور نیکی کے راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے السلام علیکم